ہلو دوستو سواگت ہے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ایگزام فوریو میں دوستو آپ نے یوٹیوب کی بہت ساندار ویڈیو پر کلک کر دیا ہے جس نے بھی یوپی این ایچ ایم سی ایچ او کا پیپر دیا ہے اس کے لئے ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ دوستو آپ کی یوپی سی ایچ او کی آنسر کی آ چکی ہے سب ہی نے اپنے آنسر بھی ملا لیا ہوں گے سب ہی کے مند میں سوال چل رہے گی ہماری کٹ اوف کتنی جائے گی پیپر تو ہمارا کافی ہارڈ تھا نورملائیجیسن ہوگا یا نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا دوہزار اکیس میں نورملائیجیسن کا فورمول آپ کا کیا ہے کٹ اوف آپ کی کیا جائے گی کیٹیگری وائز گرلز کافی پوچھ رہے تھی کی ہماری کٹ اوف کتنی جائے گی دوستو گرلز اگر آپ ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا سب ہی سوالوں کے جواب ہر ایک سٹوڈینٹ کو مل جائیں گے جس نے بھی یو پی سی اچو کا پیپر دیا ہے اگر دوستو آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اگزام فوریو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے یہیں پر دیکھنے کو ملے گی کیٹیگری وائز میں آپ کو کٹ اوف بتاؤں گا نورملائزیسن بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیپر آپ کا کافی تف آئے تھا سب ہی سٹوڈینٹ بول رہے ہیں کہ پیپر اتنا تف تھا کہ ہم سے تو ہلا ہی نہیں کوئی بول رہا ہے کہ بیس نمبر بھی نہیں آئیں گے کوئی بول رہا ہے کہ ہم تو تیس کا بھی مشکلی کر کر آئے یعنی پیپر کافی تف تھا دوستو پیپر تف ہونے کے قرن آپ کی کٹ اوف کافی کم جانے کے چانسز بن رہے ہیں اٹینڈنس بھی آپ کی کافی کم تھی تو بات کر لیتے آپ کی پہلے کٹ اوف میں آپ کو بتاؤں گا را مارکس پہلے بوئیز کی بات کر لیتے ہیں بوئیز میں اگر آپ دوستو جنرل میں ہیں جنرل کینڈیڈیٹ کے لیے اڑتالیس سے لے کر پچاس نمبر سفیشنٹ ہوں گے یہ را مارکس ہے دوستو آپ کے ویداؤٹ نورملائزیسن اگر آپ ای ڈا بلو ایس کٹیگری میں ہیں ویڈیو اچھے لگ رہی ہوھی تو فٹا فٹ سے لائک کرتے ہوئے چلیں گے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو بیل آئیکن کو آن کرتے ہوئے ویڈیو کو سبھی دوستو کے پاس پھیلا دے ای ڈا بلو ایس کینڈیڈیٹ کے لیے پیتالیس سے لے کر سہتالیس نمبر اگر آپ دوستو را مارکس کٹیگری میں ہیں 43 سے لے کر 45 نمبر سفیشنٹ ہوں گے اگر آپ SC candidate ہے تو 40 سے لے کر 42 نمبر HD candidate mail کے لیے boys کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں 38 سے لے کر 40 نمبر اور اگر آپ دوستو PWD کے اٹیگری میں ہے تو 35 پلس نمبر اور X serviceman کے لیے 30 پلس نمبر سفیشنٹ ہوں گے راہ مارکس ہے آپ کے UP, NHM, CHO کی answer کی سبی کی آ چکی ہے سبی نے اپنے answer ملا لیا ہوں گے کمنڈ بوکس میں سبی کو بتانا ہے آپ کی کیٹیگری کیا مارکس آپ کے کتنے بن رہے ہیں کس صفٹ کا پیپر آپ کا ہارڈ تھا یہ بھی آپ جرور بتائیں تو یہ تو ہوگی boys کی راہ مارکس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں then بات کر لیتے ہیں girls کی اگر آپ جنرل candidate girls ہے دوستو تو 45 سے لے کر 48 نمبر آپ کے لیے sufficient ہوں گے EWS candidate اگر آپ ہیں تو 42 سے لے کر 45 نمبر اگر آپ OBC candidate ہیں تو 40 سے لے کر 42 نمبر SC candidate کے لیے 37 سے لے کر 40 نمبر اتنے مارکس آنا ہے تو پکا ہو جائے گا آپ کا selection ویڈیو کو ان تک دیکھتے ہوئے جرور چلنا normalization کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا result بھی میں آپ کو بتاؤں گا کب آئے گا HD candidate کے لیے دوستو 34 سے لے کر 36 نمبر اگر آپ PWD category کیا ہے اور مارکس آپ کے کتنے بننا ہے ویڈیو اچھے لگ رہے ہو تو لائک کرتے ہو چلیں گے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو بیل آئیکن کو اون کرتے ہو اب بات کر لیتے ہیں دوستو آپ کی normalization کی normalization ہوگا آپ کا 100% ہوں گا 10 سن آپ بلکل نہ لیں paper اتنا hard تھا بینہ normalization کے کام نہیں چلے گا جو کافی easy safety یعنی easy بان لو جو بچے آسانی سے کر کر آگئے اس میں mistake ہوگی یا کچھ بھی بان لو easy safety اس میں جو number بڑھیں گے دو سے تین number بڑھیں گے اس سے زیادہ number نہیں بڑھیں گے moderate shift والوں کے چار سے پانچ number اور جس کی hard shift آئی تھی تب ہیم آپ کو بولاؤ comment box میں جرور بتانا اگر آپ کی hard shift تھی 8 سے 10 number تو دوستو اتنے number آپ کے بڑھنے کے chances بن رہے ہیں UP, NHM, CHO جس نے بھی paper دیا ہے hard shift والوں کے 8 سے 10 number بڑھنے کے chances بن رہے ہیں اب cut off میں نے آپ کو بتائیے سب ہی اپنے category wise easy, moderate hard والے اپنے marks جوڑ لیں final cut off آپ کی وہاں پر جائے گی after normalization را marks میں نے آپ کو بتا دیے ہیں ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو فٹا فٹ سے like کر دے چیل کو subscribe کر دے bell icon code کر دے share کر دے ویڈیو کو فیلا دے اپنا پیار ہمارے تک ضرور دے کر جائیں like سے subscribe کے روپ میں 100% صدیق جانکاری آپ کو یہی پر ملے گی تو یہ تو ہوگی دوستو آپ کی normalization کی بات اب بات کر لیتے ہیں آپ کی result کی result کا بارہ ہے result دوستو 10 October تک آئے گا یعنی 7 سے 10 October آپ لگا لو 7 سے 10 October کے بیچ میں آپ کا result آئے گا اس سے پہلے آپ کا result نہیں آئے گا comment box میں یہ بھی آپ کو بتانا ہے کس بچوں کے answer کی میں کتنے گلتی ہے یعنی آپ صحیح کر کر رہے ہیں answer کی میں آپ کی gلتی گلتی اگر آپ کی جیادہ گلتی ہے دوستو answer کی میں تو آپ کی revised answer کی آئے گی اگر جیادہ گلتی نہیں ہے ایک یا دو گلتی ہے تو آپ کی ریوائز آنسر کی نہیں آئے گی یہ بھی بات دماغ سے نکال دیں ایک سے دو گلتی پر آپ آنسر کی ریوائز جو ہے نہیں آئے گی جیادہ گلتی ہے تو آپ کی ریوائز آنسر کی آئے گی تو UPNHM CHO سے related سبھی باتیں میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک جائے ہن جائے بھارت